یہ بڑے گیانی پتگار ہو بھائی اے بھائی ان کا گنگا جل سے پیر دھو دو صد دھو دو ان کا اے پتگار ساتھی ہر چیز میں تمہیں ایزا کھیل کھیل ہوگی کس اخبار کے ہو نام کیا ان کا پورا بتائیے نا تو یہ تو شودر نہیں ہے نا مین پوری میں جب پترکاروں نے اکلیش یادف سے رام چندر مانس کو لے کر سوال پوچھا اکلیش جی کو گصہ آ گیا اور اکلیش نے پترکاروں کی جات پوچھ لی یہی نئی پترکاروں کو بکا ہوا بتایا اکلیش یادو شاید یہ بھول گئے کہ جات اور دھرم جیسا کھیل آپ جیسے راج نیتاؤں کو سوٹ کرتا ہے رات دن گرمی سردی میں جان ہتیلی پر رکھ کر نیوز پہچانے والے پترکاروں کو نہیں میکنے بعد میکنے میں نے مکھندی سے کہا مکھندی سے میں صدن میں پوچھوں گا کہ میں شودر ہوں کے نہیں ہوں آپ پردو چھوپائی ڈھولگوار شودر پسناری سکل تارنا کے ادھکاری تو ہم کیا ہیں ہمیں بتا دو ہم کیا ہیں شودر ہیں کے نہیں ہیں مجھے نہیں پتا اب یہ بڑے گیانی پتگار ہو بھائی اے بھائی ان کا گنگا جل سے پیرد ہو دو سند ہو دو ان کا اے پتگار ساتھی ہر چیز میں تم ایضا کھیل کھیلو گے کس اکبار کے ہو نام کیا ان کا پورا بتائیے نا تو یہ تو شودر نہیں ہے نا اگر شودر ہو کہہ تم کہہ دو تم شودر ہو کہہ دو تم شودر ہو جاؤ تم ہم چیلنج کرتے ہیں اس بات کیلئے اسی لئے نہ سمجھ مد مد آج کے زمانے میں دھوکہ مد دو ایک نوکری کے لئے تم سماج میں اس طرح کے چیزیں مد اٹھاؤ ایک نوکری کے لئے کچھ بیتن مل گیا ہے زندگی چل لئی ہے بس آدھا جی میں یہی سوال تمہارے مخندی سے پوچھنے جا رہا ہوں اور تمہیں اگر نہیں برا لگ رہا ہے مجھے برا لگتا ہے اگر تم جیسے چینل کو نہیں برا لگتا ہے تو میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پھر وہ چینل بکھا ہو